اور اگر یہ بھی ساتھ نیت ہو کہ میں گناہ سے بچوں گا تو ایک اور بھی نیکی جو ہے اور پھر ایک یہ نیت کہ اگر منہ اللہ جللہ مجدلکون سال اولاد عطا فرمائے گا اس سے تو میں اس کو دین کا خادم بناوں گا تو یہ ایک اور نیکی ہے تو پھر اس سے یہ بھی نیت کی جائے کہ میری نظریں جو ہیں وہ اس وجہ سے جھک جائیں گی تو یہ ایک اور نیکی ہے تو اپنی میوی کے پاس جانے میں تو جتنی آپ نیتیں کرتے جائیں گے نیکیاں بھرتی ہی جائیں گے پھر اس کے آپ حقوق بھی ادا کر رہے ہیں یہ ایک اور نیکی ہے تو عید ہو یا کوئی اور دین ہو جب کوئی شریعہ تب ہی عذر نہ ہو چونکہ عید ہونا کوئی شریعہ عذر نہیں ہے خوشی کا دین ہے تو لہٰذا اس میں بیوی کے پاس جانے میں شریعہ طور پر کوئی حرج نہیں ہے جی السلام علیکم السلام علیکم جی کون سب کہاں سے بھو رہے ہیں میں سجاد بات کروں لندن سے مجھے میرا ایک question تھا کہ میرے چار مذہب چچا تھے ٹھیک ہے تو انہوں نے اکٹھی ایک جگہ زمین لی تھی تو اس میں سے جو میرے والد ساتھ ہیں انہوں نے وہ زمین اپنے حصے کی جو ہے یہ تین بچی کو دے دی تھی اب وہ جو تین حصے ہیں انہوں نے اپنے اپنے مکان بنا لیے چچا تو اب یہ جو زمین باقی رہ گئی ہے اس پہ میرے ابو مکان بنا رہے ہیں تو اس میں اب اگر ہم لوگ بناتے ہیں تو وہ چچا کہتے ہیں تم لوگ دکھاوا کر رہے ہو اس بچی کے لیے ہمارا ان سے جگڑا ہمارا ان سے ختم ہو گیا چچا سے تو آپ وہاں مکان اگر بنائیں گے تو وہ دکھاوا تو نہیں ہوگا ہماری زمین کا دیکھیں میرے بھائی اکا کریم صلی اللہ علیہ وسلم نے یہ چاندے لفظ بول کہ کتنے جو ہیں وہ سمندر کوجے میں بند کر دیئے ہیں پوری بنیاد اس پہ رکھ دی ہے اگر آپ کا ارادہ کوئی دکھاوے کا نہیں ہے کوئی ایسا ریاہ کا نہیں ہے تو ساری دنیا کہتی رہے اس میں کیا ہر جائے آپ کا ارادہ کیا ہے آپ کی نیت کیا ہے اگر آپ خلوص نیت کے ساتھ کر رہے ہیں بلکہ بعض وقت ایسا ہوتا ہے کہ کام نہ کرنا ریاہ میں آ جاتا ہے کام کرنا خلوص نیت سے صحیح ہے لیکن اس وجہ سے آدمی نہیں کرتا لوگ یہ کہیں گے تو ممکن ہے وہ ریاہ میں آ جائے تو میرے بھائی نیت ٹھیک ہو تو دنیا کچھ بھی کہتی رہے کچھ نہیں ہوتا اللہ رسول کو راضی کرنا ہے دنیا نہ کبھی راضی ہوئی ہے نہ کبھی راضی ہوگی تو جیسے اللہ رسول کو راضی کرنے کی نیت کی انشاءاللہ اللہ رسول راضی ہو گئے تو رب راضی تو سارا جگ راضی پھر کسی کے کوئی نرازگی کا کوئی خطرہ ہو بھی تو اس کا کوئی لحاظ نہیں کرنا چاہیے آپ خلوص نیت سے اس کو بنائیں یتیم بچی کو دیں انشاءاللہ اس میں کوئی ریاوالہ مسئلہ نہیں ہوگا جی السلام علیکم کیا علی مفتی صاحب جی کرم آپ سنائے اللہ کا شکر ہے میں سعودی عرب ریاض سے بھو رہا ہوں جی اچھا جی ایک تو میرا نماز کے بارے میں سوال تھا اور ایک یہ سوال تھا کہ جو یہ کوالیاں ہوتی ہیں اس میں ساتھ سوچ چلتے ہیں اور ساتھ میں اللہ اور نبی کے نام لیے جاتے ہیں جی جی تو یہ کہاں تک جائز ہے اور کہاں تک نجائز ہے سننا اچھا جی اور دوسرا نماز کے بارے میں ذرا اچھا سا مشورہ دے دیجئے کہ جن کی قضاء نمازیں ہو جاتی ہیں وہ کیا کریں جی جی بڑی مہربانی میرے بھائی قضاء نمازوں کو تو بہرحال ادا کرنا ہی ہے وہ فرض ہیں ان کو ادا کرنا ہے کیسے ادا کرنا ہے چاہے تو آپ اگر آپ کے پاس وقت ہے اور طاقت ہے تو جتنی قضاء ہیں ان کو ایک بار کر لیں جتنے آپ وقت لگا لیں اگر نہیں ہے تو روز کی ایک ایک پڑھتے جائیں دو دو پڑھتے جائیں اگر یہ بھی نہیں تو پھر ہر نماز کے ساتھ ایک نماز کو جو اسی وقت مثلا زور پڑی تو ایک زور جو پہلے سب سے قضاء ہوئی اس کو قضاء کر لیا اثر پڑی تو پھر اثر کی نماز جو قضاء ہوئی وہ مگر ایسے ہی تاکہ جو ہے وہ یعنی بوجھ بھی نہ بنے اور نماز ہوتی بھی جائے بعض وقت ایسا ہوتا ہے کہ آدمی نوافل پڑتا ہے نوافل کی وجہ اگر کوئی پچھلی قضاء پال لے تو وہ بہت بہتر ہے لیکن اگر نوافل بھی پڑے اور قضاء بھی پڑے تو یہ اس سے بھی بہتر ہے تو میرے بھائی ایس طریقے سے نمازوں کو ادا کرنا چاہیے اب قوالیوں میں تو آپ کو پتا ہے کہ قوالی کا مسئلہ جو ہے وہ صحاب تصدق میں کچھ اختلاف ہی ہے لیکن جو ظاہری قرآن و سنت میں آتا ہے اس وقت جو اختلاف تھا وہ تھا سماع میں کہ سماع جائز ہے یا ناجائز ہے سماع جائز ہونے میں امام غزالی رحمت اللہ تعالی نے لکھا اسی طریقے سے سماع کے جائز ہونے میں حضرت داتا گنجو علی حجوری نے لکھا اور کتاب اس سماع امام مقدسی نے ایک پوری کتاب لکھی ہے لیکن مسئلہ یہ ہے کہ وہ سماع کس کو کہتے ہیں وہ ہے ناد شریف پڑھنا رب کریم کا ذکر کرنا اب چونکہ ساز مضامیر جو ہیں اس میں علماء کا کافی اختلاف ہے اکثر علماء جو ہیں وہ اس کو ناجائز قرار دیتے ہیں اور بعض اس کے جواز کے بھی قائل ہیں حضرت امام فخر الدین ذرادی چشتیا کے بہت بڑے ایک بزرگ ہوئے ہیں ان کے کتاب ہے کتاب اس سماع تو وہ لکھتے ہیں کہ مارے بزرگوں کا سماع جو ہے وہ مضامیر سے خالی ہے لہٰذا بچ سکتے ہیں تو اس سے ضرور بچنا چاہیے مضامیر سے اور ویسے جو ہے اس میں قرآن کی آیت اگر ہو تو وہ تو ویسے جائز نہیں ہے مضامیر کے ساتھ مضامیر سے بارحال بچنا چاہیے جی اسلام علیکم اسلام علیکم سلام جناب جی اب آبا جناب وہ جناب تو اٹی باز نہیں ہونی تکلی رہونی ہیں بولو ماشاءاللہ ماشاءاللہ سبان اللہ جی آجی صاحب جی آلہمدلہ جناب جناب مبارک باز صاحب خیر مارک جناب دونی جنہیں سنونا ہے سب دوہاں پہ سلام جی پاڑی آواز آگے کیوں ٹی وی تے واقعی سان مبارک ہوگے آچہ جی حکم جناب حضرت ورزہ یہ کہ مسجد پہ لوگ پہنچاں میں پونچے اُلٹکے نماز پڑھتے ہیں ہاں کون یہ دوتے ہیں بازوں میں مرنے مرنے ہاں جی بہار چوپی دو جی جی اونا لوگو سی سمجھے تین میں نمکلہ ہاں جی بار بار خارج کرنا ایک کتھا دے ہیں چھانی پہ ساکتا دے ہیں تین پہ ساکتا دے ہیں پہ ساکتا دے ہیں جی اونا لوگو سنونا ہے اچھا جی این نالی کو کتھا دے ہیں ہاں جانے اے ہوجی ایک کتھا جنس پہ نال کو پاک کر دے ہیں پاکے کچھ تو صلاح ہے جی بڑی مرمانی ہے حاجی صاحب اکتتہ والے شکریہ کہ تو سی فون کیتا ہے اے ماشاءاللہ حاجی شہزاد داتا دروار مشہور شخصیت نے ساڑی نیٹ دے ہوتے تھے ماشاءاللہ تشریح لیون دوں دے ہیں ہاں ہوتے ہیں میں بڑا اعلان کر دوں دا ہوں لیکن چونکہ پتہ نہیں سی کہ حاجی صاحب دا فون آ رہا ہے لیکن پہلے میں دوستوں دس دن دا کے بعد با ملاحظہ ہوشیار کے قبل آج صاحب دیکھو ماشاءاللہ کتنے اچھے سوال آتنے اٹھے نماز کے آداب نماز کے فرائض نماز کے واجبات نماز کے آداب اس کی سنتیں جب آدمی اپنے جسم کا اتنا خیار رکھتا ہے کہ کپڑے ہونے چاہیے اور دھلے ہونے چاہیے نئے ہونے چاہیے صاف ہونے چاہیے پھر پریس ہونے چاہیے تو وہی جب رب کی عبادت ہے تو اس کا بھی کچھ آداب ہیں کچھ طریقے ہیں ایک یہ سوال چونکہ یہ تو علمی علکوں میں بھی بعض اوقات ایسے جو ہے وہ لوگ سرفے نظر کر دیتے ہیں بلکہ اس پہ خود عمل کرتے ہیں اور کرواتے ہیں کہ جو ہے اس کی شلوار یا اس کا پاجامہ وغیرہ اس کو اوپر اڑس لیتے ہیں یہ منع ہے بخاری شریف کتاب صلی اللہ علیہ وآلہ وسیدہ میں ہے آقا کریم صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم نے ارشاد ہوا نبی کریم صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم نے ارشاد ہوا اڑس لو تو بھئی تخریں بھی ننگے ہونے چاہیے یہ بھی ممنوع ہے کہ تخروں کے اوپر کپڑا ہونا چاہیے لیکن وہ ہے تکبر کی وجہ سے اور اگر زینت کی وجہ سے تو مقروض تحریمی نہیں ہے مقروض تنظیر ہے لیکن اوپر اڑسنا مقروض تحریمی ہے ایک تو یہ دوسرا یہ ہے کہ آستین اگر ہوئی چھوٹی تو وہ بھی ناپسند دیدہ ہے لیکن نماز ہو جائے گی لیکن اگر اس کو یعنی اوپر چڑھا کے اڑس کے جیسے عام لوگ آئے وضو کیا اسی طرح کیسے اوپر کپڑا اوپر چڑھا اور آ کے نماز کی نیت باندھی تو وہ مقروض تحریمی ہوگی کیونکہ اس نے بھی کپڑے کو روکا ہوا ہے اب بغیر ٹوپی کے نماز پڑھنا یہ کہ آج کل تو رواج بن گیا ہے آج کل یہ بھی ایک لوگوں کا یعنی ایک مشکلہ بن گیا ہے کہ وہ ننگے سے نماز پڑھتے ہیں ان کے بالوں کی جو سیٹنگ کی ہوئی یا ان کو خراب ہونے کا خدشہ ہوتا ہے تو میرے بھائی پہلے تین وصلے ہیں جو ہماری کتب فقہ میں لکھے ہوئے ہیں پہلے نمبر پہ تو یہ بات کہ نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم نے سوائے حاج کے موقع پہ کبھی پوری زندگی ایک نماز بھی بغیر امام شریف کے نہیں پڑی یعنی ننگے سار ایک بھی نماز پوری زندگی میں نہیں پڑی سوائے حاج کے دوسرے نمبر پہ مسئلہ یہ ہے کہ کیوں پڑی جاتی ہے یا تو علماء نے یہ لکھا کہ رب کریم کی بارگاہ میں آدمی اپنے آپ کو اتنا زنیل و خار سمجھتا ہے اتنا حکیر سمجھتا ہے کہ وہ ننگے سر نماز پڑھا ہے کپڑا تک نہیں سر پہ رکھتا تو یہ ایک لہیدہ مسئلہ ہے وہ اس کی اپنے آپ کو حکیر سمجھنا وہ جائز ہے ایک یہ ہے کہ کوئی مجبوری ہے کپڑا ہے ہی نہیں ہے یا ہے وہ اس قابل نہیں ہے کہ اس کو استعمال کیا جائے تب بھی ہو جائے گی ایک یہ ہے جیسے آج کل ہو رہا کہ اس کی کیا ضرورت ہے یہ تو کوئی وجہ ہی نہیں ہے کپڑا کیوں رکھے تو نماز کو حلکہ سمجھتے ہوئے تو اس پہ تو بعض علماء نے ہمارے علماء نے کفر تک کا فتوہ بھی دیا کہ نماز کو حلکہ سمجھنا تو ننگے سا نماز پڑھنا ایک تو بات